موسیقی منا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کی یہ جو جیدے آدادی کے حمایت جاری رکھیں گے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر آداد ہوگا اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا اور مضبور کشمیروں کو ان کا حق درانے کے لیے ہمیں آپ دیکھیں ہم بینوکمی فورم پہ بھی پاکستان کے فورم پہ بھی ہمیں مشاہ بات کرتے اور انشاءاللہ یہ ہم لفظوں میں نہیں عملی جدو جہد بھی اس میں کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی وہ وائد پارٹی جو عملی جدو جہد یہاں بھی کرتی ہے اور ہمارے جو آداد کشمیر ہیں ہم وہاں بھی کشمیریوں کے لیے جدو جہد کرتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہوں ساتھے رہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان ہم پاکستان کی بربریت کو گنڈا گردی کو اور جو پچھتر سالوں سے اتصال کر رہا ہے کشمیریوں کا ان سے آزادی کی یہ جنگ ہے کشمیریوں کے سنگ ہے اور آج پاکستان نے خاص طور پر پاکستان یونی یہ ثابت کیا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے میں شاہید ذلفگار علی بٹو بہترما بینزیر بٹو وہ خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری دنیا میں کشمیر کا ایک جو ہے وہ کوئر ایشو رکھا بلاول بٹو زداری جو پوری دنیا میں آج کشمیریوں کی جس طرح وقالت کر رہے ہیں میں سمجھ سا ہوں کہ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس منقہ وزیراعظم بلاول بٹو زداری بنے گا اور کشمیریوں کا مسئلہ ہر لوگا ان کو آزادی ملے گی ہمارا نعرہ سب پہ باری رائے شماری رائے شماری میں خصوصی طور پر آج عادی مہترم فریال تانپور صاحبہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کشمیر میں جس طرح پارٹی کو ریوائبل کیا جس طرح بلدیتی الیکشن میں اور جنرل الیکشنوں میں پاکستان پیپرز پارٹی کو وہاں جتوایا یہ کریڈٹ مہترم فریال تانپور صاحبہ کو جاتا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ جتنا کشمیر میں پیپرز پارٹی مضبیت ہوگی اتنا کشمیر کا ایشو دنیا میں ریز ہوگا جیئے بھٹو جیئے عباب جیوے جیئے پاکستان کشمیر زونگ کی جانب سے پانچ فروری کا دن منایا جا رہا ہے بلکہ آج کراچی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مظلوم کشمیریوں کے لیے یوم یکجیتی کے طور پر منایا جاتا ہے اور پیپرز پارٹی چونکہ پیپرز پارٹی کی بنیاد ہی کشمیری عوام کے اوپر ہے تو جس طرح شہید زلفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں نین میں بھی کشمیر کے مسئلے پر غلطی نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ نکالیں گے انشاءاللہ ایک تاریخی دن ہے جو کشمیریوں کے جنجیتی حمایت اور یکجیتی کی طور پر پاکستان منا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جس مقصد کے لیے یہ عام جمع ہوئے ہیں کہ ایک طویل جنجیت کا سمر ہے اور آج بھی وہاں پہ لاکھوں لوگوں نے اپنی شاہدتوں کے باوجود عزادی آسل نہیں کر سکے ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے اور جو پاکستان کا موقف ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ان کا کمزور موقف ہے اگر اس موقف کو مضبوطی سے دنیا کے سامنے پیش کریں ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر حال نہ ہو سکے اور کشمیری عوام جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی تقمیل کی جنگ لگ رہے ہیں اور پاکستان چین اور ہندوستان کے اندر جہاں کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہے اگر مسئلہ کشمیر حال نہیں ہوتا جب تک پوری دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہوتا آج کا یہ دن یہ کہتا ہے کہ آج کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کشمیر آزاد ہونے میں بالکل قریب ہے ان مظلوم کی آواز اللہ نے پسند کر لی ہے اور اللہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی اور بلاول بٹو زرداری کی قیادت میں انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو رہا ہے بالکل قریب ہے اور آپ میڈیا کے لوگوں کے حصے کی وجہ سے میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ کشمیر پر جو ظلم و ذہتی ہو رہی ہے وہ آواز اگر اٹھ رہی ہے وہ آپ لوگوں کے اٹھ رہی ہے میں آپ کا شکریہ دا کرتا میں کشمیری آپ کو اسٹرگل کر رہے ہیں اینڈیا گیا تھا کہ کشمیروں کے ریزولیشن جو پاس کی تھی حق خضرادیت کی لیکن وہاں پہ آردناک سے زائد وہ جو ہے وہاں پہ ظلم و سکم کر رہی ہے اور جوان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے یہ جو دن ہے آج کے دن پانچ پروری کو یہ انیس سو چہتر میں شہید دل افتار علی پتو صاحب نے دن کا اعلان کیا تھا پھر انیس سو نوہ میں شہید بی بی کی حکومت میں اس کا اعلان ہوا تھا اور وہ دن آج کے دن ہے جو اس پار سارت کے بسہ والے کشمیری ہیں ان سے جگتی کی طور پر منایا جاتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن سکر ہی ہیں جب کشمیری آزادی حاصل کریں گے مودی صاحب کے لئے پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ ظلم اور سکر کر رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے وہ اہوان ہے اور صحیح لفظ کہا تھا فورم نیسٹر بارل بٹو صاحب نے وہ چور مودی جس نے جو ہے قتلیں غارت بچائی ہوئے ہیں اور سب سے بڑا کام یہ کیا اس نے کہ جو وہاں پہ تین سو چہتر پچیس ایک کو جو ختم کیا جو ایک ایڈنٹری ہے کشمیریوں کی شراغ کے دور پر ابھی تک جو آئے قام مطلبہ اس پر خاموش ہے کشمیری اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جال اس کے ظلم سے عجاز ملے گی